اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسموں میں منتقل نہیں ہوئی تو ہمارے لئے تو وہ موت ہی میں ہیں وہ لوگ جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں ہیں تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے بعد تمام روحوں کو بھی پیدا فرمایا جو ان کی پشت سے تاقیامت پیدا ہونے والی تھی اور اہدِ الاس جو ہے جس کا ذکر قرآنِ قریب میں ملتا ہے اسی سے متعلق ہے اور یہ وہ دور ہے کہ روحوں کی پیدائش بھی ہوئی اور پھر اس پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ کر کے وہ اس دنیا میں منتقل ہوتے رہتے ہیں جسموں میں آتے رہتے ہیں اور اہدِ الاس کے واقعے سے میں یہ بھی پتا جلتا ہے کہ روحیں سننے کی سمجھنے کی بھی استطاعت رکھتی ہیں اور بات کرنے کی بھی استطاعت رکھتی ہیں وہ زندہ بھی ہیں وہ متحرک بھی ہیں وہ عقل و شعور بھی رکھتی ہیں ورنہ جو عقل و شعور نہ رکھے وہ سوال نہیں سمجھ سکتا جب اللہ نے ان سے سوال کیا نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے سوال کو سنا بھی سمجھا بھی اور جواب بھی دیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سور عرافی میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّا صَوَّرْنَاكُمْ اس کے بعد تمہیں تمہاری صورتیں بخشیں ثُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوْ لِعَادَمَا پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو مرحلہ پیش آیا اس سے قبل بنی نوئیں آدم کی ارواح کی تخلیق ہو چکی تھی قرآن کے مطابق دیکھیں نا اب اس آیت میں اللہ تعالی نے ترتیب وارث بات کو فرمایا کہ تمہاری تخلیق فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے کی اس لئے کہا پہلے تمہیں تخلیق کیا پھر کہا تمہاری صورتیں بنائیں تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جس طرح جسم کی شکل و صورت ہوتی ہے تو روح کی بھی شکل و صورت ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالی یہ رہا فرماتا کہ تمہاری صورتیں بخشیں تو جس طرح جسم شکل رکھتا ہے تو روح بھی شکل رکھتی ہے اور اس حقیقت کی تائید ان حدث سے صحیح سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جب کسی نیک انسان کو دنیا سے لے کر جاتے ہیں تو اس کی جو روح جو ہوتی ہے اس کو کسی ریشمی لباس میں لپیٹ کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لئے لے کے جاتے ہیں تو اسی لئے جو ہے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ بھی کسی بھی لطیفی صحیح پر کسی قسم کا جسم رکھتی ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس روح کی شکل کیسی ہوتی ہے تو علماء کہتے ہیں اس کی شکل جو ہے وہ ہو بہو ویسی ہوتی ہے جیسا کہ جسم کی ہوتی ہے اسی لئے جب عالم برزخ میں یہ روحیں ٹرابل کر کے جاتی ہیں تو جو روحیں وہاں آل ریڈی موجود ہوتی ہیں وہ انہیں اسی لئے پہچان پاتی ہیں کیونکہ وہ ان کی دنیاوی شکل و صورت سے واقف ہوتی ہیں اس طرح وہ ان کو پہچان پاتی ہیں اور اس روح کی قالب میں مثالیوں سمجھئے جیسے زیتون کے درخت میں زیتون اللہ تعالیٰ نے روح کی تخریخ اور اس کو شکل و صورت عطا کرنے کے باوجود اس دور کو عام ذابطے کے مطابق موت ہی کا دور فرمایا ہے اس لئے اگر آپ دیکھیں تو جن چار مراحل میں ہم ہوتے ہیں ایک تو روح کی پیلائش ہے وہاں سے لے کر پھر جب تک ماں کے پیٹ میں روح نہیں آ جاتی پھر ماں کے پیٹ میں پھر روح ایک جسم میں داخل ہوتی ہے پھر اس جسم کا حصہ رہتی ہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے برزخ میں اور پھر برزخ میں رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گا تو پھر جسموں سے ملا دی جائے گی اور پھر دوبارہ تو یہ مراحل ہیں جس سے ایک روح گزرتی ہے تو روح دراصل ختم نہیں ہوتی جسم ختم ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سر نوطہ بنائیں جاتے ہیں اور پھر جنت کے لیے ایک جسم اس طرح کر دیا جائے گا کہ وہ جنت کے مطابق ہوگا کیونکہ یہ جو عام ہمارا دنیا والا جسم ہے یہ جنت کو سسٹین نہیں کر سکتا برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ روحانی اعتبار سے اس قابل نہیں ہے جسم یہی ہوں گے پر جنت کے مطابق ہوا کریں گے تو جن لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شاید جنت میں ہم صرف نور کی طرح پھریں گے یا روحانی طور پر پھرتے پھریں گے وہ ان کا مغالطہ ہے کہ جسم اور روح دونوں جنت میں انشاءاللہ تعالی داخل ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہوگا کہ روحیں برزخ میں ایک دوسرے کو کیسے پہچانتی ہیں اور یہ بھی کیا روحوں کی شکل و صورت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے امید کرتا ہوں گے سیاسات قدری